بسم اللہ الرسول اللہ تیری رہ پری کا سوال تھا اگلی بات کرنے سے پہلے میں آپ تمام شرکائیں اردال کا دل کی اتھا درائیو سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ صبح سات بجے سے یہاں موجود ہیں اور ابھی تک آپ کے جذبات وہی ہیں تو صبح سات بجے سے میں آپ کے ان جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں ساتھ ہی ترخواست کروں گا کیونکہ ہم ایک ٹیم ہیں ہمارا ایک مطالبہ ایک سوچ اور ایک فکر ہے وہ جو سامنے دیوار کے ساتھ دو لگا کے دو ہمارے بھائی پیٹے ہوئے ہیں ان سے میری ترخواست ہے کہ وہ قائم بندال میں آ جائیں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اردال کا حصہ نہیں بلکہ اردال کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں جبکہ ہم سارے اردال کا حصہ ہیں تمام بھائیوں سے تمام بھائیوں سے میری ترخواست ہے کہ وہ بندال کے اندر آئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بزرگوئے ہیں میرے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ زلم کرنا بلا ہے وہاں ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زلم سینہ زلم کرنے سے بلا دورا ہے وہ قوم ہیں وہ ملک وہ ریاست ہیں جو زلم کے خلاف کھڑی نہ ہو وہ زیادہ دیرتا کا اپنا موجود قائم نہیں رکھ سکتا ہے ریاست آزاد کشمیر یہ قوم تبدہ سمیر کسی ملک کی اطاعت اردہ نہیں ہے یہ بقامی لوگوں نے خید رڑائی لڑکے ریاست کا کچھ حصہ آزاد کروایا جس کا نام آزاد کشمیر ہے ہم نے پاکستان کے ساتھ احلاق کیا پاکستان کو اپنی روحانی ماں مانا کہ یہ ریاست کی ماں ہے اور ہم آگ بھی مانتے ہیں لیکن پیسی دے کشمیری شریع بڑی یہ شکاید ہے ارواب اختیار سے کہ مقبولہ کشمیر میں لوگ ہٹ رہے ہیں انسانوں کی کئی فصلیں کار دی گئی ہیں ان کی کردنے کار دی گئی ہیں معصوم بچی کو ان کے ماں باپ کے سامنے ترپا ترپا کے بارا گیا باپ پردہ خواتین کو ان کے ماں باپ کے سامنے بے آبورو کر دیا گیا اور میری آپ سے شکایت ہے کہ آپ چرہتر ساتھوں سے مجھے میرا کشمیر آزاد کروا کے بھی دی سکتا اس میں نصر باک امد پاکستان بلکہ میں آزاد کشمیر کی سیاسی قیادر کو بھی ناکام تریم کی قیادر کرانے گا کہ وہ بھی چرہتر ساتھ سے مقبولہ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی خاطر خواہ اقتام بھی فاصل آج ہم کشمیری میں ہم یہ نفی مانگتے ہم یہ بھی نفی مانگتے کہ آسمان سے تارے توڑ کے لاؤ ہمارے بچے اسے کھیلیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ریاست میں کچھ فریکٹری آریہ نہیں ہے لوگ بیزار ہیں لوگ بے قرار ہیں لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کشمیریوں کے سرو پر پہنے سے مجود میں گائیں گا پھر کتا ہنے کی بجائے آپ نے بجلی کے بلاد کی شکل میں اور آٹے کی سب سے بھی ختم کر کے آٹے کا ٹیکس شکل میں آپ نے لوگوں کا بوجھ اور بڑا دیا ہے ہمارا صرف یہ بتانگاہ ہے کہ یہ بوجھ ہمارا ہوتارا لیں اگر پاکستان ریاست کی ماں ہے تو ماں کو پتہ انا جائیے کہ یہ بچے اتنا بہا بوجھ نہیں اٹھا سکتے لہذا بجلی کے ناجائز اور شربہ جو بلاد کے ساتھ ٹیکس لگائے گئے ہیں آج کی یہ تقریب آج کی یہ ارتائی یہ مطالبہ کر دی ہے اور یہ سمانی چٹی میں ہی نہیں پوری ریاست کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ بجلی کے بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے ہم غریب اور بے ازگار دے گئے ہیں ہم بے سہارہ دے گئے ہیں ہم نے لوگوں کے مردے اور کٹتے دے گا ہے یہ جیک سماندھات نہیں ہوگا ہے یہ جیک سماندھات نہیں کرے گئے سہیرے کہ ریاست کی سر زمین پر آپ نے ریاست کے ماں باپ کی قبر کے ادھر جیل بنایا اور اپنی بجلی ایسل کی وہی بجلی جو آپ ریاست سے لیتے ہیں ریاست سے پیدا کرتے ہیں وہی بجلی ریاست کو آپ بیٹس رہے ہیں ہم پھر بھی بل ادا کر رہے ہیں ہم نے کوئی آپ سے شکایت نہیں لیکن بجلی کی جو قیمت ہے وہ تو ام ادا کر رہے ہیں اس کے لئے کے غلاموں کی طرح ٹیکس لگایا جا رہا ہے ہم غلام قوم نہیں ہیں ام ازاد کشمیر کلا جائیں یہ ٹیکس ام ادا نہیں کریں گے نہ صرف یہ ہاتھ کی اردھائی بلکہ جب تک یہ ٹیکسز واپس نہیں لیا جاتے ہیں کس پر؟ بجلی پر اور آٹے پر آٹا انسان کی کنیادی ضرورت ہے اور ہم غریب لوگ ہیں آٹے کے پر اور بجلی کے پر جو ٹیکس نے لائے گئے ہیں وہ جب تک واپس نہیں لیا جاتے ہیں ہمارا اتجاج آئے روز جاری رہے گا اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گے جب تک یہ حکومت ایکسنا لگائے گئے ٹیکسز واپس نہیں لیا جاتے ہیں اور آٹے کے اوپر سب لیڈی باہل کر کے آٹے کے اوپر بھی جو لگائے گئے ٹیکس سے وہ واپس نہیں لیا جاتے ہیں میں کل دو جن سے سوشل فیڈیو پر دیکھ رہا ہوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وزیر آدم ازاد کشمیر میں تو کشمیریوں کے ہاتھ میں بڑی اچھی بات کی ہے تو پھر ان کے خلاف ارتالے کیوں کر رہے ہیں میں اپنے میڈیا نمائنگان کے سریعے یہاں سے پیغام سوڑنا چاہتا ہوں عام وزیر آدم ازاد کشمیر کے خلاف ہر کیز ہر کیز ارتال میں ہی کر رہے ہیں یہ ارتال کشمیر آدم ازاد کشمیر کے خلاف یہ نہیں اپنے اس نظام کے خلاف ہے تو نظام امارے ساکے پر اتنا بید لہتنا چاہتا ہے کہ ہم زمین کے اندر دست ہیں ہم زمین کے اندر دست نہیں جاتے دیکھیں فزیر آدم ازاد کشمیر نے حکومت پاکستان کی کابینہ کے ساتھ بیٹھ کر چوئے باتیں کی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ ہے حکومت پاکستان کا جس کے ذریعے اب ٹیکسز لگا رہے ہو وہ معاہدہ ازاد کشمیر کے لوگوں پر لگو نہیں ہوتا اور میں کیا کہنا حاضر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے معاہدے کو بالکل نہیں ماتے نہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا قتال لگا تو گویا ہم یہ وزیر آدم ازاد کشمیر کے اس موقف کی تائید کر رہے ہیں مخالفت نہیں کر رہے ہیں وزیر آدم ازاد کشمیر نے وہاں بیٹھ کے پاکستان کی کابینہ کے سامنے کہا ہمارے لوگ غریب ہیں یہ ٹیکسز نہیں ادا کر سکتے ان کے ٹیکسز معاف کیے جائے میں اور آپ کے آج یہاں اسی لیے کچھے ہوئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکسز ادا نہیں کر سکتے یہ ٹیکس معاف کیے جائے تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں یہ ازاد کشمیر کے موقف کی تائید ہے یا مخالفت ہے تائید ہے رہے کیا یہ کنسٹ پر یہ ہونا چاہیے کہ یہ وزیر آدم ازاد کشمیر کے خلاف یہ اٹھتا ہے نہیں ہے جن نظام کے خلاف اٹھتا ہے ہم نہ آئی ایم ایف کو مانتے ہیں نہ آئی ایم ایف کو جانتے ہیں نہ آئی ایم ایف کے کوئی لگائے تھا کہ ٹیکسنز نہ ہمارا کوئی ازاد کشمیر کا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہے جن لوگوں نے یہ معایدے کی ہوئے ہیں وہ اپنا کیا درہا خود بخت ہے ہم نے کوئی معایدہ نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کیا یہاں ہم کسی پلکس کو نہیں مانتے ہم کسی خدا کو نہیں مانتے ہم کسی کی بدواشر نہیں مانتے کہ کوئی ہم ازاد سے غلام بناتے ہمیں کانسی اپنی رونا زیادی میری بیشنگوری میری بیشنگوری